بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر آپ کو پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے اور آپ بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہیں آپ کی بہت ساری ایسی حجات ہیں جو پوری نہیں ہوتی تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو فوراں کامیابی ملے گی اس عمل سے آپ کو غیبی مدد ملے گی اس عمل کو کرتے ہی آپ کی ہر پریشانی کا حل نکل آئے گا آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی دانا خاصتہ آپ کو رشتے کی پرابلم ہو آپ کا رشتہ نہیں ہوتا بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہوں کاروباری معاملات ہوں جھوٹے مقدمات ہوں آپ کے اوپر دشمنوں نے جھوٹے مقدمات بنا دیے ہوں دشمن آپ کی عزت کو اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہوں عدالتوں کے معاملات ہوں کوئی قید سے رہائی چاہتا ہو کوئی شادی کرنا چاہتا ہو کسی کو کاروباری معاملات تنگ کرتے ہوں آپ کے اوپر جنات تبعیزات کا مسئلہ ہو دنیا کی کوئی بھی حاجت ہو آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہوں اپنے دفتر میں عزت چاہتے ہوں دنیا جہاں کی کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی حاجت ہو تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کا مسئلہ فوراں حل ہو جائے گا عمل انتہائی آسان اور بہت زبردست مجرب اور عزم ہوتا ہے عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے حسب تفیق صدقہ دا کریں عمل کرتے وقت توقع اللہ پر رکھیں اللہ کی حکم کے بغیر دنیا میں کوئی کسی کو شفاہ نہیں دے سکتا کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا پانچ وقت کی نماز کی پبندی کریں اور توقع اللہ پر رکھیں اس کے بعد اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ مقروع اوقات کے علاوہ دو رکعت نماز نفل حاجت پڑیں اور نیت یہ رکھیں کہ آپ کی جو بھی پریشانی ہو اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دو رکعت نماز نفل حاجت پڑیں پہلی رکعت میں سورت فاتحہ الحمد شریف کے بعد تین مرتبہ سورت اخلاص کل ہو اللہ احد یہ مکمل سورت تین مرتبہ پڑیں پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورت اخلاص پڑیں اور دوسری رکعت میں بھی سورت فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورت اخلاص پڑیں نفل دو مکمل کریں سلام پھیرنے کے بعد اب آپ ایک تسبیح استغفراللہ یعنی سو مرتبہ استغفراللہ استغفراللہ پڑھیں اور ایک تسبیح صورت اخلاص کی کل خواللہ احد مکمل صورت بسم اللہ کے ساتھ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل خواللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقن لہو کفوان احد سو مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیعہ پیش کریں اس کے بعد آپ ستر مرتبہ ناد علی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی جن مظہر العجائبی تاجدھو اونل لک فی النوائبی کلہ حمم و غمم سینجلی بی عزمتکا یا اللہ بنبوتکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بولا یتکا یا علی یا علی یا علی یہ آپ ستر مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ خوشو خضو کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنا شروع کریں دعا مانگنے سے پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھیں اور تین مرتبہ کہیں اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کریں انشاءاللہ اسی دن آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا بہت یقین ہے کہ یہ عمل ایک ہی دفعہ کرنا پڑتا ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ایک دن میں مسئلہ حل نہ ہو تو آپ اسی طریقے سے تین دن لگتار یہ عمل کریں تین دن سے زیادہ یہ عمل نہیں کرنا پڑتا انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت فوراں پوری ہوگی آپ کی ہر پریشانی ٹل جائے گی آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا اس عمل کو کامل یقین اور توجہ کے ساتھ کریں انشاءاللہ کوئی صورت نہیں کہ آپ کا مسئلہ حل نہ ہو عمل کے دوران حسب تفیق صدقہ ادا کرتے رہیں اور پانچ وقت کی نماز پڑھتے رہیں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ ہے تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ